جس علکہ سیکھنا انسان کے اوپر جوہے وہ فرض ہے وہ علم ہے کہ اب اگر وہ نہیں سیکھے گا تو اس کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو جائے گا جس ایک شخص ہے کہ اس نے جوہے وہ حج پر جانا ہے تو اب اگر وہ حج کے مسائل نہیں سیکھے گا تو وہ گناہ کر بیٹھے گا وہاں احرام کی پابندیاں کو جوہے عمل نہیں کرے گا تو پھر کئی صورتوں میں اس پر دم لازم ہو رہا ہوگا کہیں پہ صدقہ لازم ہو رہا ہوگا ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں اس کا اوپر جوہے وہ بدنا بھی جوہے وہ لازم آ جائے تو اس لیے جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے اس کے دینی مسائل سیکھنا یہ آپ پر فرض ہیں نماز فرض ہو گئی تو اب نماز کے مسائل سیکھیں گے روزہ جب رمضان کے روزے آ رہے ہیں تو آپ کو روزے کے مسائل سیکھنا ہے آپ کے پاس اتنا مالو اسباب ہو گیا کہ زکاة بنتی ہے تو زکاة کے مسائل سیکھیں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ بنیادی ضروری علوم کے انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اسے جن چیزوں کا سیکھنا اب ان کی ترتیب ہے ان میں سب سے پہلے بنیادی چیز کیا ہے وہ ہے عقائد کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ ہر چیز کی اصل ہے تو اللہ پاک کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے انبیاء کے بارے میں کیا ہونا چاہیے فرشتوں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے تو یوں جتنے بھی بنیادی عقائد اسلام میں ہمیں وہ معلوم ہونے چاہیں پھر اس کے بعد ہم جب ارکانیں اسلام میں آتے ہیں تو نماز ہے نماز ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے اور دن میں پانچ وقت لازم ہے تو اب اس کے مسائل سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہیں اسی طرح آگے جب کوئی شخص جو ہے وہ بالغ ہوا اور اس کے بعد پہلا رمضان آنے لگا ہے تو اس سے پہلے اس کے اوپر لازم ہوگا کہ اس رمضان کے احکام روزے کے مسائل جو ہے وہ سیکھے مالدار ہوا تجھے زکاة کے سیکھے اور زیادہ مالدار ہوا کہ حج فرض بنتا ہے تو حج کے مسائل جو ہے وہ سیکھے کاروبار کرنے جا رہے تو کاروبار کے مسائل سیکھے جوب کرنے جا رہے تو اجارے کے اور جوب کے مسائل جو ہے وہ سیکھے تو یوں زندگی کے اندر جس جس چیز کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں اس سے متعلق دینی احکام سیکھنا ہم پر لازم ہوتا ہے وہ بنیادی ضروری دینی احکام کہ جن کو جان کر ہم گناہ سے بچ کر وہ کام جائز طریقے سے شریعت متحرہ کے بتائے ہوئے طریقے کار کے مطابق کرنے میں کامیاب ہو سکے